ہلو ایوریون میری طرف سے آپ سب کو نیا سال بہت بہت مبارک ہو اور یہ چونکہ نیا سال ہے یا بہت سارے لوگ اس کو ایسے دیکھتے ہیں کہ جیسے وہ کوئی نیا کام سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو میبی اس گوڈ ٹائم کہ آپ ایک دفعہ پھر سے پچھلے سال کو بھول کے نیا سال کی طرف دیکھیں اور اپنی گول سیٹ کریں کہ ہو سکتا ہے ہم کچھ ایسی چیزیں اچیو کرنے کے قابل ہو جائیں اس سال میں جو ہم گزشتہ سال میں نہیں کر پائے تھے اب چونکہ میرا چینل کوئی موٹیویشنل سپیکر کا چینل تو ہے نہیں یہ ایڈوکیشن کے ریلیٹڈ ہے اور ظاہر ہے یہاں پہ وہی لوگ جو تھوڑے بہت سبسکرپشن ہیں وہی لوگ ہیں وہی سٹوڈنٹ ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں اور خاص کر جو فیزکس کے سٹوڈنٹ ہیں اور فیزکس پڑھنا چاہتے ہیں تو میری طرف سے سجیسٹن یہی ہے کہ چونکہ یہ نئے سال کا آغاز ہے تو می بھی می بھی آپ لوگوں کو اپنے لئے کوئی گول سیٹ کرنا چاہیے اور میری اس میں افکورس کوئی ریکمنڈیشن تو نہیں ہے کیونکہ ہر بندہ آپ میں سے ہر سٹوڈنٹ جو کوئی بھی کچھ پڑھ رہا ہے وہ اپنے حساب سے پڑھ رہا ہے کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے یا کن سبجیکٹس میں وہ تھوڑی سی کمی محسوس کرتا ہے کیونکہ یہ ممکن ہے کہ بہت سارے سبجیکٹس میں آپ بہت اچھے ہوتے ہیں پھر کچھ سبجیکٹس ایسے ہوتے ہیں جن میں آپ تھوڑے سے ویک ہوتے ہیں تو اس لیے ہر سٹوڈنٹ جو ہے یعنی آپ لوگ جو ہیں وہ اپنے حساب سے کچھ نہ کچھ اپنے گول سیٹ کریں گے لیکن مجھ سے بہت سارے سٹوڈنٹس اگین بار بار پوچھتے ہیں یہ کہ اچھی فیزک سمجھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کدھر سے سٹارٹ لینا چاہیے اور آپ دیکھیں گے اپنے اردگرد آپ کو بہت سارے ٹیچر اور بہت سارے دوسرے یوٹیوب چینلز جن ٹیچرز نے بنائے ہوئے ہیں وہ مختلف قسم کی سیجیسٹنز دیتے ہوں گے بہت سارے آپ کو ریگمیٹ کرتے ہیں کہ اپنے اچھی کر لیں کچھ لوگ یہ بھی ریگمیٹ کریں گے کہ میٹرک پہ آپ لوگ گریپ حاصل کر لیں لیکن مجھ سے جتنے سٹوڈنٹس بھی پوچھتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے ان کو کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ سٹوڈنٹس کچھ لوگ آگے ایم فیل پی ایش ڈیز کرنا چاہتے ہیں کچھ کا فوکس جو ہے وہ جوبز کی طرف ہے لیکن ان ساری چیزوں کے پیچھے جو میں سوچتا ہوں جو فنڈمنٹل چیز ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بیسک فیزکس اگر آپ کو بیسک فیزکس آتی ہے تو اس کو بنیاد بنا کے آپ اپنی ہائر سٹوڈیز کی طرف بچھا سکتے ہیں ایم فیل پی ایش ڈی کی طرف بچھا سکتے ہیں اور اگر آپ کو بیسک فیزکس آتی ہے تو آپ کسی بھی ٹیسٹ میں بیٹھیں گے کسی بھی جوب کے لیے تو آپ اس میں بھی ایکسل کر سکتے ہیں ایکسل نہ بھی کریں تو کم از کم اتنے گریڈ ضرور لے لیں گے کہ آپ انٹرویو تک پہنچ جائیں تو یہ بیسک فیزکس سے میرا کیا مراد ہے افکورس اگر آپ نائنھ اور ٹینتھ کے سلیبس کے اوپر دیکھیں ویڈیو کو پہلے ہی تین منٹ ہو گئے ہیں جتنے کم ٹائم میں یہ ہو سکے تو اگر آپ اپنے نائنھ اور ٹینتھ کے سلیبس کو دیکھیں تو یہ کوئی مختلف نہیں ہے یہ سیپریٹ نہیں ہے یہ فیزکس کا سلیبس جو نائنھ سے سٹارٹ ہوتا ہے اور جو سیکنڈ یئر تک جاتا ہے یہ سارے کا سارا سلیبس کنسسٹنٹ ہے یہ سیپریٹ نہیں ہے یہ ڈیزائن اس طرح کیا گیا ہے کہ یہ چار سالوں میں جو نائنھ سے سٹارٹ ہو کے بارمی تک جاتے ہیں ان چار سالوں میں آپ کو فیزکس کی بنیادی چیزیں بتائیں جائیں بنیادی چیزوں کا مطلب ہے اگر آپ نائنھ میں دیکھیں تو آپ ارکیمیدیس پرینسپل جسے آپ اسوری ارشیمیدس کے نام سے جانتے ہیں وہ نائنھ میں پڑھتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ فرسٹ ویئر میں دیکھیں تو فرسٹ ویئر میں فلویڈ ڈائنیمکس کا چھٹا چیپٹر ہے فیزکس کی بک کے اندر جس میں آپ برنولیز ایکویشنز اور اس طرح کی چیزیں پڑھتے ہیں لیکن جو آپ نائنھ میں پڑھتے ہیں وہ فلویڈ سٹیٹسٹکس کا چیپٹر ہے جس کے اندر فلویڈ یعنی لوگرز یا کیسز ریسٹ پر اوپر ہوتی ہیں لیکن جو آپ گیاروی جواب میں پڑھتے ہیں وہ فلویڈ ڈائنیمکس کا چیپٹر ہے جس میں فلویڈ جو ہیں وہ موو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کنسسٹنسی کے وہ نائنھ سے جو چیز انہوں نے نائنھ میں چھوڑی تھی وہی چیز وہ فسٹل میں سٹارٹ کر رہے ہیں اسی طرح آپ کوئی بھی ٹاپک اٹھا کے دیکھ لیں بلکل یہی ترتیب ہے کہ نائنھ ٹینھ میں کچھ چیزیں سکپ کی گئی ہوں گی اور کچھ بتائی گئی ہوں گی لیکن اگر آپ نائنھ یا ٹینھ کی بک میں دیکھیں تو سیمپل پینڈولم کا صرف فارمولا دیا ہوا ہے ٹائم پیریڈ کا فریقنسی کا جو بھی فیزیکل کو انڈسٹریز میں ریکوائر ہوتی ہیں لیکن اگر آپ فرسٹ ایئر کی بک میں دیکھیں تو وہ پینڈولم کا فارمولا ڈیرائیو کیا گیا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں وہ ہی ہیں لیکن تھوڑی سی یا تو ان کی ایکسپلینیشن یا ڈیٹیل زیادہ ہو گئی ہے یا پھر ان میں جسٹ کنٹینویٹی آئی ہے یعنی ایک چیز جو وہ نائنھ یا ٹینھ میں پڑھا رہے ہیں اسی کو شروع کریں گے فاسٹ اور سیکنڈ ایئر میں اور کمپلیٹ کریں گے پوائنٹ بینگ جو میں آپ کو پوائنٹ بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نائنھ سے لے کے سیکنڈ ایئر تک جو چار سال ہیں دس بیکس آ ہول سیلیبس آف فیزکس ہول فنڈمنٹل بیسک سیلیبس آف فیزکس جو یہ بلیب کیا جاتا ہے کہ کسی بھی فیزکس کے سٹوڈنٹ کو آنا چاہیے بنیادی لیول پہ ڈیٹیل میں نہیں ٹھیک ہے اس لیے بہت سارے ٹیچرز آپ کو رہکمیٹ کرتے ہیں کہ یہ چیزیں پڑھنے لیکن میرا خیال یہ ہے بہت ساری چیزیں ہیں جو سٹوڈنٹ کو کالیج لیول تک نہیں پڑھائی جا سکتی ہیں کیونکہ میتھمیٹکس آپ بزارتے خود سیکنڈ ایئر میں پڑھتے ہیں تو آپ کو فرسٹ ایئر میں کیلکولس نہیں پڑھائی جا سکتی ہے یعنی وہ فیزکس جس میں کیلکولس یوز ہوتی ہے ٹھیک ہے تو پھر کون سی کلاس کا سلیبس ہے جو بلکل یہ ساری مطلب یہ نائنٹ سے فسی والی چیزیں کور بھی کرے اور تھوڑی ڈیٹیل میں کور کرے جس سے آپ کو کونسیپٹس بھی پتا چال جائیں اور ان چیزوں کا بھی پتا چال جائے کہ یہ کیا چیزیں ہیں تو ایسے میں جو بی ایس کے پہلے سال کیسے لبس ہوتا ہے جو کسی بھی جس کو فیزکس 101 کہتے ہیں اور یہ ساری دنیا میں ساری یونیورسٹیز میں پہلے سال میں کور کیا جاتا ہے پہلے یا پہلے دو سالوں میں جب آپ بی ایس سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں اب بہت ساری بکس ہیں جن کو آپ پڑھ سکتے ہیں میں یوجلی ریکمیڈ کرتا ہوں فیزکس بائی ہیلیڈے ریزنک اینکرین کی جو انفرچنیٹیز میرے پاس یہاں پہ موجود نہیں ہے لیکن میرے پاس اسی لیول کی دو اور کتاب میں موجود ہیں میں وہ آپ کو دکھا دیتا ہوں دو نہیں اصل میں یہ چار ہیں تو میں یہ صرف آپ کو دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے ان میں جو یہ ٹاپ والی بک ہے یہ گیانکولی کی ہے یہ بھی دو والیمز کے اوپر ہے مشتمل یہ اس کا دوسرا والیم ہے اور سیمیلر دی جو یہ بک میرے پاس ہے یہ سروے انجیویڈ کی ہے پرنسیپلز آف فیزکس تو یہ بھی دو والیمز کے اوپر مشتمل ہے تو بہت سارے لوگ یہ بکس ریکمیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ساری ایک ہی لیول کی ہیں اس ہی لیول کی اور بک یونیورسٹی فیزکس بھی ہے اس کی کاپی الفارچنیٹی میرے روح میں موجود نہیں ہے اس وقت تو یہ ساری کتابیں ایک ہی لیول کی ہیں ٹھیک ہے لیکن میں ان ساریوں میں سے ایک کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں اور اسے ریکمیڈ کرتا ہوں اور وہ جو کتاب ہے وہ ہے فیزکس بائی ہی لیڈے ریزنک اینڈ کرین انفارچنیٹلی اس کی کاپی نہیں ہے میرے پاسورنا میں آپ کو ضرور دکھا دیتا ان ساری کتابوں میں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں ہی لیڈے ریزنک کرین کی ہو گئی ہی لیڈے ریزنک واکر کی ہو گئی سروے انجیویڈ کی ہو گئی یا گیان کولی کی ہو گئی یا یونیورسٹی فیزکس ہو گئی یہ ساری کتابیں سیم سیلیبرز کور کرتی ہیں لیکن کچھ جو ہیں وہ زیادہ ڈیٹیل میں میں نہیں کہتا بلکہ اس کو یوں کرنا چاہیے کہ چونکہ ہر آتھر کا اپنا سٹائل ہوتا ہے لکھنے کا تو کچھ جو ہیں وہ کسی سٹورنٹ کے ساتھ زیادہ کلک کرتی ہیں کچھ کم کلک کرتی ہیں تو میں جو زیادہ دور پر پسند کرتا ہوں وہ فیزکس بائی ہی لیڈے ریزنک اینڈ کرین ہے اگر آپ وہ کتاب ساری کی ساری کر لیں سمجھ کے کر لیں تو میرا نیک خیال کہ آپ کو آپ کا نہ تو کوئی ٹیسٹ فیل ہو اور نہ ہی آپ کو اگر آپ فیوچر فردر سٹڈی کرنا چاہتے ہیں پھر یہ پی ایش ڈی تو اس میں کوئی پرابلم ہو تو آپ ان میں سے کوئی کتاب بھی اٹھا سکتے ہیں ہر کا اپنا لکھنے کا انداز مختلف ہے مجھے جو چیز پسند ہے وہ ہیلی ڈے ریزنک اور کرین ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے مٹیریل کو ہیلی ڈے ریزنک اور کرین نے پریزنٹ کیا ہے باقی کتابوں میں اس طریقے سے نہیں ہے مٹیریل سیم موجود ہے لیکن ان کی ترتیب مختلف ہے کہ پہلے سے لے کے آپ آخری چپٹر تک کیسے چلتے ہیں تو آپ کو ان میں سے جو کتاب بھی اچھی لگتی ہے وہ پڑھ لیں بہت سارے لوگوں کو ہیلی ڈے ریزنک اور کرین مشکل لگتی ہے تو اگر وہ سیکنڈ بیسٹ چاہتے ہیں چاہتے ہیں میرا آپشن تو میں کہوں گا یونیورسٹی فیزیکس جو سیرز اینڈزی مانس کی کی ہے اس کو پڑھیں اس میں انہوں نے ڈیٹیل بھی کافی زیادہ دی ہوئی ہے لینگویج بھی تھوڑی ایزی ہے مجھے تو کوئی ڈیفرنس نہیں لگتا بکاز میرے لیے تو ہیلی ڈے ریزنک اور کرین بھی ویسے ہی ہے لیکن بہت سارے سٹوڈنٹ سمجھتے ہیں کہ ان کو ایچ آر کے ہیلی ڈے ریزنک اور کرین مشکل لگتی ہے تو وہ یونیورسٹی فیزیکس کو ٹرائی کر سکتے ہیں بٹ آئی سٹرانگلی ریکمینڈ کہ یہ کتاب جو ہے یہ لازمی ہر کسی کو آنی شاہیے اب ایک پرابلم یہ ہے کہ بک اس ویری بیک جیسا کہ میں نے یہ کھا کہ یہ دو والیوم ہے تو یہ ساری کتابیں دو دو والیومز میں ہیں تو ان کے اوپر ٹائم بہت لگتا ہے ٹائم چھین مینے بھی لگ سکتے ہیں سال بھی لگ سکتا ہے تو اس لیے میں اس ٹائم ٹیکنگ تو اس لیے میں اس ٹائم کے بارے میں اس ویڈیو میں جو میں نے نیو یئر کے لیے بنانی تھی اس میں آپ کو اس ٹائم کے بارے میں بات کرنے کا سوچا ہے اور ریزن یہی ہے کہ آپ سالہ سال سالہ سال گزارتے جا رہے ہیں تو کیوں نہ آپ اس سال یہ تحیہ کریں کہ اس سال میں ہم نے اس کتاب کے ایچ آر کے دو والیوم پڑھنے ہیں دیکھتے دیکھتے سال گزر جائے گا پتہ بھی نہیں چلنا لیکن اگر آپ ایسے ہی ڈرتے رہے یا نہ پڑھا یا یہی کھا کیے تو بہت ٹائم ٹیکنگ ہے تو ایک سال اور گزر جائے گا اور آپ وہیں پہ وہیں کھڑے ہوں گے جہاں سے آج آپ سٹارٹ کریں گے اپنا سال تو کیوں نہ اس سال آپ تحیہ کریں کہ ہم نے پورا سال لگانا ہے پورا سال لگائیں تو آپ کو سال میں کتنے ہفتے ہوتے ہیں باون ہفتے ہوتے ہیں اور تقریبا باون ہی چپٹر ہیں اس بک کے تو آپ ایک ہفتے میں ایک چپٹر کر سکتے ہیں جو کہ کچھ نہیں ہے اور ہر چپٹر کے صرف بیچ صفحے ہیں مطلب ایک دل میں آپ نے تین صفحے پڑھنے ہیں لیکن جب آپ ایک سال بعد دیکھیں گے تو آپ کے لئے چیزیں آسان ہو جائیں گی آپ سارے ٹیسٹ بھی پاس کر سکیں گے اور اگر آپ فردر پڑھنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی آسان نہیں ہو جائے گی تو کیوں نہ آج آپ خود سے تہیا کریں کہ ہم نے اس سال میں کم از کم یہ ایک کتاب ضرور ختم کرنی ہے فیصلہ آپ کا ہے میری طرف سے ایک مرتبہ پھر سے آپ کو نیا سال مبارک ہو بائی پڑھتے رہیے